وَلَا تُخَيُّمْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان سے پہلے ایک کام ضرور کرنا جب رمضان آنے والا ہو تو یہ ایک کام ضرور کرنا تو دوستو وہ کون سا کام ہے آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رات میں کتے کیوں روتے ہیں اور کتے کی رونے سے کیا ہوتا ہے اور کیا کتے کی رونے سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو رمضان سے پہلے کونسا ایک کام کرنا ضروری ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا یا علی میرے حالات بدلتے نہیں زندگی کو دکھوں نے گھیرے رکھا ہے کوئی دعا پوری نہیں ہوتی پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا زندگی مؤمن کے لیے امتحان گاہ ہے اس نے کہا یا علی میں اپنی بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہوں مجھ پر قرض چڑھ گیا ہے میں اس کے لیے پریشان ہوں میری اولاد بے روزگار ہیں میں اس کے لیے پریشان ہوں تو حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اس سے فرمایا کہ بتاؤ کچھ دنوں کے بعد کون سا مہینہ آ رہا ہے اس نے دستِ عدب کو جوڑ کر عرض کیا یا علی شیرِ خدا رحمتوں کا مہینہ رمضان آ رہا ہے بس اتنا کہنا تھا تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جو انسان اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہو تو اس کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے والے چند ایام سے لے کر سات رمضان تک تحجد کی نماز پڑھے اور فجر سے پہلے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین دو سو سات مرتبہ پڑھے اس کے بعد اپنی دعا اللہ پاک سے مانگے اور پھر روزہ رکھے اور جب روزہ افطار کرے تب بھی اپنی حاجت اللہ کے دربار میں پیش کرے اللہ کے کرم سے چند ہی وقت میں تمہارے حالات بدل جائیں گے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رات میں کتے کیوں روتے ہیں اور کتے کے رونے سے کیا ہوتا ہے دوستو آج کل ہم سب لوگ دیکھتے ہیں کہ کتے رات میں زیادہ تر بھوکتے ہیں اور خاص کر فجر کے وقت اور ہم سوچتے ہیں یہ کتہ کیوں رو رہا ہے زیادہ تر عوام میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ جب جب کتہ روتا ہے تو اس علاقے میں کسی کی موت ہو جاتی ہے لیکن یہ بات کہاں تک درست ہے یہ جان لیتے ہیں دوستو اللہ رب العزت نے کتوں کو ایسی طاقت دی ہے جو ہم انسانوں کے پاس نہیں ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقوں میں سب سے بہتر بنایا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیا کتے کے رونے سے کسی کی موت ہو جاتی ہے یا نہیں تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کتے کے رونے سے کسی کی موت نہیں ہوتی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب قبر میں انسان کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کی چیخوں پکار سن کر کتہ روتا ہے کیونکہ قبر میں جو انسان کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اسے انسان سن نہیں پاتا جبکہ کتوں کے پاس وہ طاقت ہے وہ اس عذاب کو سن لیتے ہیں وہ قبر کے عذاب کی چیخوں پکار سن کر رونا شروع کر دیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کتہ فجر کے وقت کیوں روتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتہ رات میں تو روتا ہی ہے لیکن فجر کے وقت بھی بہت زیادہ روتا ہے تو دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی کئی ویڈیو میں بتایا کہ اس زمین پر لاکھوں سال پہلے جنات رہا کرتے تھی تو جب جناتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صرف رات کے لیے محدود ہو جائیں اور جب جناتوں نے اس بات سے انکار کیا تو فرشتوں اور جناتوں کے بیچ جنگ ہوئی اور آخر کار جناتوں کو رات کے لیے ہی محدود کر دیا گیا جب فجر کے وقت ہوتا ہے تو جنات جہاں جہاں آرام کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے اندھیری کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور مٹی میں چھپنے لگ جاتے ہیں جسے دیکھ کر کتہ عجیب کیفیت میں رونی لگ جاتا ہے تو دوستو کتے کے رونے کی یہی کچھ وجہ ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانچ باتیں اپنے شوہر سے کبھی بھی نہیں کرنا یعنی پانچ باتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی نہ کرے تو وہ پانچ باتیں کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا علی میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا میں کیا کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو یہ پانچ باتیں بتائیں اور فرما جا کہ ان پانچ باتوں کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی نہ کرنا نمبر ایک شوہر کے والدین کی برائی کبھی بھی مت کرنا دوستو حضرت علی نے فرمایا کہ اس بات کا ہمیشہ خیال لکھنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے یا پھر اس کے پیچھے اس کے والدین یعنی ماں باپ اور بہن بھائی کی برائی مت کرنا اگر تم ایسا کرو گی تو تمہارے شوہر کے دل سے تمہاری محبت ختم ہو جائے گی نمبر دو غیر مرد کی تعریف کبھی بھی مت کرنا دوستو حضرت علی نے فرمایا اے عورت اس بات کا بھی ہمیشہ خیال لکھنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف نہ کرنا کیونکہ یہ بات بھی شوہر کو پسند نہیں کہ اس کی بیوی اس کے سامنے کسی دوسرے مرد کی تعریف کرے اور کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو اگر تم ایسا کرو گی تو شوہر کے دل سے تمہاری محبت ختم ہو جائے گی نمبر تین اپنی آواز کو بلند نہ کرنا حضرت علی نے فرمایا اے عورت اس بات کا بھی ہمیشہ خیال لکھنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا اور نمبر چار شوہر کی آمدنی سے زیادہ فرمایشیں مت کرنا دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت یاد رکھنا اس بات کا بھی ہمیشہ خیال لکھنا کبھی بھی اپنے شوہر سے ایسی چیز کی فرمایش مت کرنا جس کو تمہارا شوہر پوری نہ کر سکے کیونکہ اس سے شوہر کے دل میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اور محبت کم ہو جاتی ہے نمبر پانچ جائز کام کے لیے منع مت کرنا حضرت علی نے فرمایا اے عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو جائز کام کے لیے منع مت کرنا اگر آپ کا شوہر آپ کو کسی چیز کو کرنے کا حکم دے تو اس سے انکار مت کرنا اے عورت یاد رکھنا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے تو ان پانچ باتوں کا خیال ضرور رکھنا ان پانچ باتوں کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی نہ کرنا تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی